السلام علیکم عبدالکرم ٹی وی میں خوش آمدین ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہا ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹس آئی ہے سامنے خواب و وفاقی ملازمین ہو یا صبحی ملازمین ہو دونوں ملازمین کے لئے ایک بری خبر ہے اب یہ بیڈ نیوز کونس ہی ہے جس کی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں این کمیشن کے حوالے سے کیونکہ پندرہ اپریل کو ایک لاس ڈیٹ جاری کی گئی تھی پی این پینشن کمیشن نے پندرہ اپریل کو اپنی ریپورٹ جاری کرنی تھی اور اس کے اوپر عمل درامت کرنا تھا تو پندرہ اپریل تو گزر چکی وزارت خزانہ نے دو مرتبہ توسیق کرائی دوسری مرتبہ جو توسیق کی گئی وہ پندرہ اپریل لاس تاریخ رکھی گئی تھی اور اس پندرہ اپریل کو ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی لیکن پندرہ اپریل گزر چکی اہدہ مالی سال کے بجر میں بھی اصلاحات جو کہ نافذ کرنے میں مشکلات سامنے آئیں گی کیونکہ پی این پینشن کمیشن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سرکاری ملازمین کا بنیادی حق ہے جتنا بھی وفاقی ملازمین ہو یا صبحی ملازمین ہو اس حوالے سے دو مرتبہ توسیق کرنے کے بعد اور تین چیئرمنڈ کی تقریح کے باوجود بھی ریپورٹ مکمل طور پر تیار نہ ہو سکے اور اس دوران تین سے دو سال بھی گزر چکے لیکن سرکاری ملازمین کا پی این پینشن کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا تھا جو ریپورٹ جمع کرانے تھی آخری مرتبہ دوسری مرتبہ جو توسیق کرائے گی وہ پندرہ اپریل دو ہزار بائس آخری تاریخ تھی لیکن پندرہ اپریل دو ہزار بائس کی جو تاریخ ہے وہ گزر چکی ہے اور سرکاری ملازمین کو پی این پینشن کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی اپ ڈیٹس نہیں دی گئی دو ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھی پی این پینشن کمیشن کے حوالے سے جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن سے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فر وچنگ اس اللہ حافظ